بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سوال کرنے کے طریقوں سے متعلق جو احادیث وارد ہونی ہیں ان کا آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کتاب العلم کی حدیث نمبر نو ہے جس کے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام لوگوں میں بیٹھے تھے کہ ایک اے رابی آتا ہے اور وہ آ کے آپ سے سوال کرتا ہے اس حالت میں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے گفت کو فرمارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہاتی کی بات سنی لیکن جواب نہیں دی صحابہ میں یہ بات گفت و شنید ہونے لگ پڑی کہ کیا ناپسندیدہ کیا ہے آپ نے اس کو یا یہ سوال ناپسندیدہ ہے سوال کیا تھا کہ جا اے رابیون فقال متسار کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی تو پھر نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب امانت دار یعنی کہ جو امانت رکھنے والے ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا امانداری سے کیا مراد ہے امانداری کیسے اٹھ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت یعنی کہ معاملات حکومت نہ اہل لوگوں کے ہاتھ سوم دی جائیں گے تو قیامت کا انتظار کریں گے اس حدیث میں علامات قیامت میں سے ایک علامت بھی تو بیان کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب استاد کسی دوسرے کے ساتھ محفظ گفتگو ہو تو کوشش کریں کہ ان سے سوال نہ کریں جب پہلے سے گفتگو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنا سوال سامنے پیش کریں اس کے بعد ایک عرابی کی حدیث ہے جو کہ دو تین ترکوں سے موجود ہے یہ حدیث میں بس 63 ہے بخاری میں یہ ایک اور ترک سے بھی آئی ہے اور اس میں الفاظ دوسری ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس دہاتی اور اس نے کہا کہ میں تم میں سے پوچھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے صحابہ نے عرض کی وہ جو صحابہ نے تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں ہم میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں رسول بنا کر بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اللہ پھر اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں دن میں دوسری جو روایہ تھا اس میں یہ الفاظ ہیں کہ دن میں کتنی نمازیں پھرزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں پھرزیں اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل ہیں تم جتنے پھرزیں لیکن اس میں سوال کی جو ہے وہ نویت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے کہا کہ کیا رات دن میں پانچ نمازیں پھرزیں کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پھر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر کے مہینے کے روزے رکھیں سال بھر میں مہینے کے روزے رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث جو ہے اس کا آخر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ وہ اعرابی نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم یہ جو زکاة کا نماز کا یہ جتنا معاملہ آپ نے بیان فرمایا میں اس میں سے ایک لفظ بھی کموبیش نہیں کروں گا کسی پر عمل کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو اس شخص کو اگر یہ اپنی زبان پر قائم رہا تو یہ جنتی شخص ہے گویا دل میں پانچ نمازیں ہیں اور پانچ صرف فرائز ہیں در حقیقت اس حدیث سے استدلال میں یہ کرتا ہوں کہ فجر کے صرف دو فرض ہیں زہر کے صرف چار فرض ہیں حصر کے صرف چار فرض ہیں مغرب کے تین اور عشاء کے چار ہیں اب اس کے ساتھ نوافل اور سنت کیا ہیں وہ سارے نوافل میں شامل ہیں وہ سارے ہی نوافل میں شامل ہیں اگر اس میں سنتوں کی یا بطر کی کوئی خاص قید ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان فرما دیتے کہ پانچ نمازیں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ پشاہ میں تین بطر بھی ہیں دو سنتے بھی ہیں چار سنتے بھی ہیں یہ بھی بیان فرما دیتے ہیں جسنا زکاة کے معاملے میں آپ نے اڑھائی فصد کا نام لیا رمضان کے روزوں کے متعلق آپ نے ایک ماہ کا نام لیا اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی بیان فرما دینا تھا اگر نہیں فرمایا تو اسے بات یہ باضی ہے اس حدیث سے ایک اور درست بھی ملتا ہے کہ جب استاد ہم نے شاگرد بیان کرنا چاہے یا کچھ اس انداز میں پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اور استاد کو چاہیے کہ ہر طرح سے شاگرد کے سوال کو سنیں اگر وہ کبھی کبھی کسی طلق انداز میں بھی کر سکتا ہے تو اس کو سننا چاہیے پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس اگلی حدیثیں مبارکہ ہے جس میں تین لوگ آتے ہیں مسجد میں اور دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس سلا گیا پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے مجلس میں کنجائش دیکھی تو وہاں پر بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا واپس تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام لدوان اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا کہ میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ تعالی نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا یعنی کہ اسے بھی بخش دیا اور تیسری شخص نے موڑ لیا تو اللہ تعالی نے اس کا موڑ لیا اس حدیث مبارکہ میں جو بڑا سبق وہ یہ ہے کہ جب آپ محفل میں جائیں تو کوشش کریں کہ آپ جہاں پر جگہ ملے وہی پر بیٹھ سیں اب وہ خامسد ہو اگر ایک اور حدیث مبارکہ کا مطالق کریں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے وہ جہنم کی طرف اپنا پلکہ رسلہ بناتا ہے گویا معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کے آداب میں ہیں اور وہ علم کی مجلس ہو تو اس میں یہ زیادہ آپ کو ملوزہ خاتے رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں جائیں تو کوشش کریں کہ وہی پر بیٹھیں اکثر لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں پیچھے بیٹھ گئے تو نیری شان میں فرق آ جائے گا تو یہ انتہائی نام مناسب ہے اس کے بعد حضرت انس سے سکسی نائی نمبر حدیث سے بخاری شریف کی نوایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اسلام سے نوایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو یسرو ولا توعسرو وبشرو ولا تنفرو آسانی پیدا کرو سختی پیدا نہ کرو لوگوں کو خوش کرو اور نفرت مت پھیلاؤ یہ اس میں ایک بات بڑی خاص ہے کہ صحابہ اکرام کو اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت و تبلیغ کے کامیں بھیجتے تھے تو آپ ان کو یہ بات بیان کرتے تھے کہ لوگوں میں ایک دم ہی جا کے احکامات سارے میان نہ کر دینا لوگوں کو اس بات پر امادہ نہ کرنا یا مجبور نہ کرنا کہ وہ سارے کے سارے آمار کریں بس اچھی اچھی پہلے باتیں بتاؤں جس نہ قرآن پاک میں بھی ہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ سے یہ جوے کے بارے میں شراب کے بارے بات کرتے ہیں تو آخر میں جو وہ لفظ ہے کہ کل فی ہمہ اسم ان کبیر یہ آپ سے بات کرتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ اس میں فائدہ ہے فائدہ ہے لیکن کل فی ہمہ اسم ان کبیر اس میں فائدہ جو ہے وہ تھوڑا ہے اسم ان کبیر اس کا گناہ بہت بڑا ہے یعنی کہ اس میں نقصان زیادہ ہے ایسا قطع نہیں کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ تو فلاں کام کر رہے دماغ کام کر رہے ایسا قطع نہیں کہا بلکہ وہاں پر بھی یہ انداز اپنایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے یہ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو اس میں فائدہ بھی ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے اس کے بعد ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے میں سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے بانا ہوں یہ وہ حدیث ہے من یرد اللہ بھی خیرن یوفقی ہی فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِم اب یہ وہ حدیث ہے اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِم وَاللَّهُ يُعْتِمَا أَنَا قَاسِمٌ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے اب لوگوں نے اس حدیث کو بڑی اپنے اپنے حساب سے ایک جگہ بنائی میں وہاں پر فٹ کی ہے لیکن درحقیقت یہ حدیث ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا ہے گویا اس کو دین کی سمجھ عطا کر دی اور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ فہم رکھنے والا کون تھا جو صاحب شریعت ہے تو آپ نے فرمایا اللہ مجھے عائل مطا فرماتا ہے اور میں اس عائل کو تقسیم کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں اس کو کسی اور زمن میں پیش کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اس حسن کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے ایک تو اس حقس کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو رائے حق میں خرچ کرتا ہوں گویا ایسے شخص کے بارے میں بھی آپ حرس کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ مال دہرے اور اللہ کی رامے زیادہ خرچ کرتے ہیں آپ حرس کریں گے یا اللہ مجھے بھی اس طرح دولت دیتا کہ میں بھی تیری رامے خرچ کروں اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ساتھ حرس جائز ہے جو جسے اللہ تعالیٰ حکمت سے نبازہ ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا اور لوگوں کو حکمت کی تعالیم دیتا ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت اگر کسی کو دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ حرس کر سکتے ہیں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ مجھے بھی ایسا علم عطا فرمائے اس کے بعد حدیث نمبر نائنٹی ٹو ہے جس میں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوئیں اور جب اس قسم کے سوالات کیئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک تو ایک پوچھنے والے نے دریافت کی کہ میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ بھنزاقہ ہے دوسرا آدمی کھڑا مرے باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے اچھا اس عدیس میں دو چار باتیں کٹھی رہتی ہیں ایک تو یہ کہ استاد سے ہر کسی قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فضول سوال کیا ایسا سوال جس سے استاد کی طبیعت ناغوار ہو جائے اس سے بچنا چاہیے لیکن اس میں جو سوالات ہوئے اثر میں کچھ صحابہ اکرام نے کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے ایک دو لوگ جن کے بارے میں ان کو لوگ تانہ دیتے تھے کہ آپ حرامی ہیں آپ کے تو آپ کے باپ کرنے پتا تو یہ موقع صحابہ اکرام اے ڈردانا اور فوراں سے پہلے تصدیق کی کہ آپ ہمیں بتا دے ہمارا باپ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشعہ فرمایا اب اس میں کچھ لوگ اس حدیث سے یہ بھی مطلب نکالتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہر قسم کا علم ہے گویا غیب کا علم بھی ہے دیکھیں آپ نے اس کا باپ بتا دیا تو یاد رکھی کہ نبی کوئی بھی اس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے اور غیب سے مراد یہ نہیں کہ ذاتی غیب ہوتا ہے وہ اللہ کا آتائی ہوتا ہے اور آتائی کیسے ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے بتانا چاہے بتا دیتے ہیں لیکن کئی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے تابعیل و نقل والی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ دنیاوی معاملات ہیں تو میں سے بہتر جانتے ہیں تو ویسے معاملات کھرو تو ہر معاملے میں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ نبیوں پر ایسا الزام لگایا جائے نبی ذاتی کوئی نہیں ذاتی علم غیب ان کے پاس قطی نہیں عطائی ہے اور وہ بھی اللہ وتبارک طرح جتنا عطا کر دیں مسید الرقصہ کا معاملے میں جب یہودین نے پوچھا کہ بتائیں ماں پر کھڑکی ہیں کتنی دروازیں کتنے ہیں تو آپ نے اللہ کی وحی کا انتظار کیا تو جب وحی نازوی نبی تو سامنے سارا نقشہ آگئے آپ ان کو بتاتے رہے بتاتے رہے اب ان کے لیے تو علم غیب ہی تھا نا لیکن اللہ کا جو نبی ہے وہ اللہ ہی کے ماتہت ہے اور اللہ ہی کی عطا سے ان کے بعد جو بھی ہوتا ہوتا ہے بلکہ قرآن پاک میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ یہ تو اپنے موزے بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے یہ نہیں کہ لوگ فرمائش کریں اچھا جی آج میں ایسا موزہ کر کے دکھا دیں ایسا نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے جب تک ہمارا عزن نہیں ہوتا وہ موزے بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے اور وہ موزے بھی اللہ اطا کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی اللہ ہی کی مرضی سے اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رباعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی کلمہ ارشاہ فرماتے تو اسے تین مرتبہ لٹاتے ہیں گویا ایسی بات کر دینا جس سے طالب علم کو خوب سمجھ آ جائے ایک بات کو اچھے انداز میں پیش کر دینا اور کئی لوگوں کو ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ بات کو صحیح سے نہیں سن سکتے تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ دوبارہ بات کو دورا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طور رکھ رکھ کے بہت آرام سے گفتگو فرماتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو بات سمجھنا آتی تو تین تین مرتبہ بھی دھورا رہتے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سننے والے کو یہ محسوس ہوا ہو کہ مجھے تو بات بلکل ہی سمجھنی آئی اس کے بعد نبی قریب علیہ السلام میں فرمائے کہ جس شخص نے اس کے راوی حضرت علی ہے جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹکانہ جھنم سنگی اور سیم روایت حضرت اندز سے بھی ہے اور انہوں نے بھی فرمایا کہ جس شخص نے قصدن جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹکانہ جھنم سنگی اب اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی حدیث بیان کر دے جس حدیث کا تعلق ہی نہیں ہے حدیث کی کتاب سے جس کا کوئی تعلق نبی کریم علیہ السلام سے نہیں ہے وہ حدیث بیان کر دی جائے تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے اس کے بعد صحابہ اکرام کو علم لکھنے کی بھی اجازت دی گئی اور اس کے بعد حضرت ابو حریرہ سے بلکہ یہ روایت ہے کہ صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے مگر وہ کہ وہ لکھ لیا وہ لکھتے نہیں تھے اور میں لکھ لیا کرتا تھا تو یہ حضرت کی جو ہے وہ ایک سبکت تھی اگلی روایت جو ہے وہ حدیث نمبر ایک سو اکیس ہے جس میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ان سے حجت الودا پر فرمایا کہ لوگوں کو بلکل خاموش کر دو اے لوگوں میرے بعد پھر سے کافر مت بن جانا اور ایک دوسرے کی گردن نہ مالے لکھ پڑنا گویا یہاں پر ایک اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ جب اس طاعت بات کر رہا ہو تو کوشش کریں کہ خاموشی سے سنیں اور اگر کوئی حاجت ہے بات کرنے کی تو آپ جائیں کسی اور جگہ پر بات جا کے کریں اس کے بعد حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اور یہ روایت بڑی خوبصورت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مجھے سواری پرتشیف فرما تھے اور آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل قال لبائک یا رسول اللہ وسع دیکھا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ رکب فرمائے پھر آپ نے قال کہا یا معاذ اے معاذ آپ نے پھر عرض کی قال لبائک یا رسول اللہ وسع دیکھا سلاساً گویا یہ تین مرتبہ آپ نے آپ کو قال کی ہے گلایا پھر آپ نے فرمایا قال لَمَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُوا اللَّا انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں جا کے اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر تم اپنے بھائیوں کو جا کے بتاؤ گے تو گویا وہ کسی اس کے اوپر محنت کے اوپر عمل کے اوپر ان کا یہ عمل وہ کم ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک اور حدیث بھی جس نے ایک دفعہ صدق دل سے لا الہ اللہ کہا یہاں پر محمد الرسول اللہ کے بھی الفاظ ہیں اس میں الفاظ نہیں فقط داخل جنہ پس اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس سے پہلے ہم نے کتاب الیمان میں قدیس پڑی تھی اس میں سرکارد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو کے برابر دانے برابر دیا گر کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو گویا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور یہاں پر سیم وہی الفاظ ہیں مطلب مفہو وہی ہے جس نے لا الہ اللہ کہہ دیا اور پھر یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا اضافہ بھی ہو گیا یہ صدق دل سے کہہ دیا اب اللہ اس کے پر جنت حرام وہ بخشا جائے گا ضرور جنت میں جائے گا لیکن جو اس کے عامال ہوں گے جو اس نے سن کی ہوں گے گناہ کی ہوں گے اس کی پنشمنٹ اس کو ضرور نہیں لگی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح عامال کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور صدق دل صدی اسلام کے اوپر چلنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اپنی دعا میں یاد رکھی گا جزا اللہ اللہ افور